السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضا رضا یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صلاة التصویح کی نماز کے طریقے کے بارے میں پیارے دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں ہم نے بہت جڑا محنت کی ہے تو آپ سب سے گجارش ہے کہ ہماری محنت کو دیکھتے ہوئے دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے رشاد فرمایا صلاة التصویح ایک ایسی نماز ہے جو سکے تو اسے روزا نہ پڑو اگر روز نہیں پڑ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑو اور ہفتے میں ایک بھی نہیں پڑ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑو اور مہینے میں ایک بار بھی نہیں پڑ سکتے ہو تو سال میں ایک بار جرور پڑو اور اگر سال میں ایک بار بھی اس نماز کو ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور ادا کرو پیارے دوستو یہ جو صلات التصویح کی نماز ہے اس کی بہت بڑی بڑی فضیلت ہیں اس نماز کو ادا کرنے میں آپ کے سبی سبیرہ اور قبیرہ گناہ ہم معاف کر دیے جاتے ہیں اس نماز کو پڑھنے والے کی ہر ایک نیک اور جائج حاضر ضرور قبول ہوتی ہے اس نماز کو ادا کرنے سے رکے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ آپ کو اس نماز کی نیت کس طرح سے کرنی ہے تو پیارے دوستو آپ کو اس نماز کی نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز نفل صلات التصویح واسطہ اللہ تعالیٰ کے وقت موجود امہو میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد آپ پہلی رکعت میں سب سے پہلے ایک بار سنا پڑھیں یعنی کہ سبحانہ پڑھیں اس کے بعد میں پندرہ بار اس کے بعد آپ ایک بار سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں اس کے بعد آپ ایک بار سور التقاسر پڑھیں اگر آپ کو سور التقاسر یاد نہیں ہے تو آپ آپ کو یاد ہو وہ سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دس بار سبحانہ پڑھیں اس کے بعد آپ رکو میں جائیں تین بار سبحانہ رب العظیم پڑھیں اس کے بعد دس بار اس کے بعد آپ رکو سے اٹھ کر سیرے خڑے ہو جائیں اور دس بار یہ پڑھیں اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر تین بار سبحانہ رب العظیم پڑھیں اور پھر دس بار اور پھر سجدے سے اٹھے اور سجدے سے اٹھ کر دس بار پھر سے پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں اور تین بار سبحانہ رب العالیٰ پڑے اور پھر سے دس مرتبہ پھر دوسری رقعت کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رقعت میں پھر سے پندرہ بار پھر اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑے اس کے بعد ایک بار سورہ الاسر یعنی کہ والاسر ان الانسان آپ کو پڑھنی ہے اگر آپ کو سورہ الاسر یاد نہیں ہے تو جو آپ کو یاد ہو وہ سورہ آپ پڑھ لیں پھر دس بار پھر آپ کو پہلی رقعت میں جس طرح سے رکو سزدہ بتایا گیا تھا ویسے ہی آپ کریں اس کے بعد تیسری رقعت کے لئے کھڑے ہو جائے اور پندرہ بار پھر اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑے اور اس کے بعد ایک بار سورہ قافرون یعنی کہ قلیہ ایوہ القافرون پڑے یہاں پر اگر آپ کو سورہ قافرون یاد نہیں ہے تو جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ دس مرتبہ پھر آپ کو اس طرح سے جس طرح سے پہلے رقعت میں رکو سزدہ کیا تھا اسی طرح سے رکو اور سزدہ مکمل کرے اور چوتی رقعت کے لئے کھڑے ہو جائے پھر آپ پندرہ بار پھر آپ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑے ایک بار سورہ اخلاص یعنی کہ کل ہو اللہ احد پڑے اس کے بعد دس مرتبہ اس کے بعد رکو اور سزدہ مکمل کرے اس کے بعد آپ قائدے میں بیٹھ کر وہی پڑے جو آپ نورمل نماز میں بیٹھ کر پڑتے ہیں